قومی اسمبلی کے جلاس میں الیکشن ایک ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور بل رکنے قومی اسمبلی بلال ازرکیانی نے پیش کیا بل کے مندرجات کے مطابق اگر ایک شخص پارٹی سیٹیفیکٹ جمع نہیں کراتا تو آزاد تصور ہوگا جس جماعت کی کوئی نشست نہیں مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی اگر کوئی شخص کسی جماعت کو جوائن کر لے تو واپس نہیں جا سکتا مخصوص نشستوں پر ہر جماعت کو مقررہ وقت میں فہرستیں جمع کرانا ہوں گی علی محمد خان کی پیش کردہ ترمیم کا سترائے سے مسترد الیکشن ایک ترمیمی بل کی منظوری پر اپوزیشن کی مخالفت ایوان میں شو شرابہ اور ہنگام آرائی بل کی کوپیاں پھار دیں بیلشتر گوہر اور علی محمد خان کا بل منظوری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کہا اس بل کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں ایک جماعت کے فستائیت کھڑی ہے چیمین پی ٹی آئی بیلشتر گوہر اور علی یہ قانون سازی آئینوں قانون کی خلاف عرضی ہے میمبران کو پتا ہی نہیں کون سی قانون سازی ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کا فوجی حماد یافتہ حکومت قبول کرنے سے انکار تحریک کے رہنمان آہید اسلام نے اپنی تجاویز پیش کر دی تحریک کے رہنماؤں کا ویڈیو پیغام بولے نوبل انام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم کی جائے ڈاکٹر یونس عبوری حکومت میں کردار ادا کرنے پر آمادہ ہیں بنگلہ دیشی آرمی چیف وقارو زمانے نیوز کانفرنس میں تمام فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کا اعلان کیا تھا عبوری حکومت کے قیام کے لیے آرمی چیف اور طلبہ تحریک کے رہنماؤں کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے اپنی حکومت کی نا اہلی اور عوام پر تشدد چھپانے کے لیے الزام پاکستان اور چین پر لگا دیا لندن میں مقیم سجیب واجد نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے پیچھے پاکستان ایک خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہے ملک کو نہ سنبھالا گیا تو یہ بھی پاکستان بن سکتا ہے بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی پر عالمی ردعمل ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق عبوری حکومت کی تشکیل جمہوری اور واضح ہونی چاہیے جیورپی یونین نے مطالبہ کیا انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کا مکمل احترام کیا جائے ترجمان برطانوی وزیراعظم نے کہا عبوری حکومت تمام مظاہرین کو رہا کرے امنیسٹ انٹرنیشنل کی قانون آفس کرنے والی داروں کی جانب سے طلبہ پر تشدد کی مضمت اکم امی متحدہ کی نمائندہ برائے آزادی اظہار رائے عرین خان نے کہا امید ہے فوج پورن طریقے سے اختیارات عوام نمائندوں کو منتقل کرے گی پاک فوج کے افسر اور جوان اس ملک کی ارشافیہ نہیں کیا تنقید کی وجہ سے کام چھوڑ دیں دی جی آئی اس پی آر لیفٹن جرنل احمد شریف کی نیوز کانفرنس بولے فوج کسی خاص سیاسی سوچ مذہب یا مسلک نہیں ملک کی ترقی کو ساتھ لے کر چل رہی ہے پوری دنیا میں افوج موشری پروجیکٹس میں حکومتوں کی مدد کرتی ہیں فوج، صحت، تعلیم، موشی قد انحساری اور سماجی شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں ایرانی سرحد مکمل بند کر دیں تو مافیا کو فوج کے خلاف بات کرنے کا موقع ملے گا مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاج اور دھرنے کا بارمہ روز امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا خطاب حکومت بجلی کے نرخوں میں کمی کیلئے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہم چاہتے ہیں بجلی کے نرخ کم ہوں بجلی کا مسئلہ میرا نہیں پورے ملک عوام کا ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم نے قبول کیا کہ بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہیں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے ابھی بھی آدھی مہارکیری کی لائٹ ہے آدھی کی نہیں ہے کوئی واپٹا والوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہے یہاں پہ ہم لائٹ نہیں ہے بہلے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن آدھی لائٹ ہے آدھی لائٹ نہیں ہے دن میں لوڈک شیڈنگ ہے ہمارے یہ آر بندہ پریشان ہے کاروبار بلکل نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جان نہ چھوٹی لاہور ملتان پشاور کراچی سمیت کئی شہروں میں گھنٹوں بجلی قائد شہری کہتے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو گئی نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام پشاور کے شہریوں کے شکوے کہتے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا شہری قائد کے باسیوں کے مطابق حکومت کو لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے اقدامات کرنے چاہیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکپی سے چینی کاؤنسل جنرل جاؤ شیرین کی سربراہی میں چینی بزنس کمیونٹی کے نمائندہ وفد کی ملاقات چینی وفد نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تجاویز دیں چینی شہری اور پروجیکٹس پر کام کرنے والے عملے کی حفاظت کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ملک بھر میں برکہ رت کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کہیں سورج اور بادوں میں آنکھ مچولی گلشن اکبال، صدر، شارعہ فیصل سمیت کراچی میں بوندہ باندی مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں موسکر دھار بارش لینڈ سلائڈنگ کے باعث اسلام آباد اور مظفر آباد کو ملانے والی مرکزی شہرہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک مختلف شہروں میں آج بارش کی پیش گئی